کہ قریش کے لوگ مکہ کے لوگ خانہ کعبہ کو پھر سے اثر نو تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس لئے کہ خانہ کعبہ کی دیواریں بڑی بوسیدہ اور کمزور ہو چلی تھی سیلاب کی زد میں آ کر مختلف گردش زمانہ کے اور حوادث کے زد میں آ کر یہ دیواریں بہت کمزور ہو چلی تھی تو تمام قبائل نے ارادہ کیا کہ چندہ جمع کیا جائے اور خانہ کعبہ کی تعمیریں نو ہو اس طرح سے لوگوں نے چندہ ایک اٹھاک کیا اپنے حلال کمائی سے اس کی تعمیر کیلئے لگایا ہر قبیلے کے لوگوں کو حصہ ملا اور سارے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر میں جھڑ گئے ہر قبیلے کے لوگ اپنا اپنا پتھر جمع کر کے رکھتے تھے اور اپنے اپنے حصے کی تعمیر کر رہے تھے لیکن یہ خانہ کعبہ کی دیوار جب حجرِ اسوط کے قریب پہنچی جہاں پر حجرِ اسوط کو نصب کرنا تھا تو ایک اختلاف ہو گیا اختلاف یہ ہوا کہ اب اس حجرِ اسوط کو اس کی جگہ پر لا کر رکھنے کا شرف کسے ملے ایسے میں تقریباً پانچ دن تک میٹنگیں ہوتی رہی لیکن کسی نتیجے پر لوگ نہیں پہنچے ایسا ماحول ہو گیا تھا کہ شاید لوگ آپس میں خوریزی کر ڈالیں گے آپس میں قتل و قتال کا ماحول گرم ہو جائے گا لیکن وہیں پر ایک بوڑھے حضرتِ ابو امیہ مخزومی موجود تھے ابو امیہ مخزومی نے ایک مشورہ دیا کہ دیکھو ہم یہ تکرتے ہیں کہ کل صبح کو سب سے پہلے جو خانِ کعبہ کے دروازے میں قدم رکھے گا وہ ہمارا حکم اور ہمارا قاضی اور جج مانا جائے گا ہم اسے اپنا حکم تسلیم کر لیں گے اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس پر ہم راضی بارزہ ہوں گے لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا تمام قبائل کے سردار اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں رات کو سوتے ہیں اور صبح کی انتظار میں لگے ہیں لیکن وہ کون شخص ہے جس کو صبح خانِ کعبہ میں سب سے پہلے قدم رکھنے کا شرط ملتا ہے وہ کوئی اور نہیں ناظرینِ کرام وہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے حالانکہ آپ کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی لیکن اللہ نے آپ کے ایسی تربیت کی تھی کہ آپ نبوت سے پہلے بھی ایسے اچھے اخلاق اور اللہ کی عبادت و ریاضت کے ماہر کہ اللہ نے اس وقت 35 سال کے عمر میں بھی آپ کو یہ مقام عطا کیا کہ صبح کو جب لوگوں نے انتظار کیا اور دیکھا کہ کس قبیلے کا سردار کونسا رکن کونسا ممبر آ کر کہ خانِ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ آنے والا شخص ابو طالب کا بھتیجہ وہ آنے والا شخص آمینہ کا لال وہ آنے والا شخص کوئی اور نہیں عبداللہ کا لخت جگر ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے دیکھا تمام لوگ چیخ پڑے حَدَ الْأَمِينَ رَضِيْنَاهُ اِنَّهُ قَدْ جَا الْأَمِينَ کہ یہ تو امین ہیں ہم ان سے راضی ہیں ہم ان کو جج تسلیم کرتے ہیں ہم ان کو اپنا حکم اور میڈیٹر بنانے کیلئے خوش ہیں جو یہ فیصلہ کریں گے ہم اسے ماننے کیلئے تیار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر چادر کے بیش میں رکھ دیا اس کے بعد آپ نے تمام قبائل کے سرداروں کو حکم دیا کہ آپ ہر ایک اس چادر کے کونے سے لگ جائیں اس چادر کے جس کونے میں جس کو جہاں جگہ ملے اس چادر کو پکڑ کر اٹھائیں چنانچہ تمام قبائل کے لوگ مل جل کر اس چادر کو اٹھاتے ہیں جس میں حجرِ اسود رکھا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لے کر کے خانے کعبہ کے پاس چلیں لوگ لے کر کے تمام قبائل کے سردار اس چادر کو پکڑ کر حجرِ اسود کو لے کر خانے کعبہ کی دیوار کے پاس پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رکھ دو چادر رکھ دی جاتی ہے آپ آگے بڑھتے ہیں اور خانے کعبہ کے دیوار میں نصب کرنے کے لیے حجرِ اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اور لے جا کر اس مقام پر رکھ دیتے ہیں ساری قوم خوش ہیں سارے قبائل خوش ہیں اللہ اکبر کیا فیصلہ تھا آپ کا یہ فیصلہ زمانِ نبوت سے پہلے کا فیصلہ ہے اللہ نے آپ کو اتنا بڑا عہدہ اور مرتبہ نبوت سے پہلے عطا فرمایا کہ مکہ میں آپ کی امانت آپ کی دیانت آپ کے فیصلے کے چرچے ہونے لگے ویسے بھی مکہ کے لوگ آپ کو امین آپ کو امانتدار اور دیانتدار جانتے ہی تھے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں